نیوزیلینڈ جب پاکستان کے دورے پر آ رہی تھی تب ہی سب کو پتا تھا کہ نیوزیلینڈ کا یہ دورہ نیوزیلینڈ کو جلیل کرنے والا تھا کیونکہ پاکستان بیتے کچھ سالوں میں اپنے تیاز کی سب سے مضبوط ٹیم ابھی نظر آ رہی ہے اور جیسی امید تھی وہی اس میچ میں ہوا نیوزیلینڈ پاکستان کے ہاتھوں چاروں خانے چھت ہوئی اور ایک طرفہ مقابلے میں میچ ہار گئی اور جب نیوزیلینڈ کے مقابلہ چل رہا تھا اس وقت انڈیا میں میچ چل رہا تھا ایسارش کا ایک طرف 20 آور میں 266 من بنے تھے تو وہی نیوزیلینڈ کی بات کی جائے تو 90 رنوں پر یہ ٹیم جو ہے یہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے 18 آور میں اور یہ حیران کرنے والی کہانی 94-10 آل آؤٹ نیوزیلینڈ اور سنرائزز ہیدر آباد یعنی آئی پیل کا جو میچ تھا اس میں ڈیفرنس یہ تھا کہ ایک طرف آئی پیل میں پانچ آور میں سورن بن رہے تھے it was a one-sided show اس ماچ سے کہیں زیادہ excitement محمد آمر کی واپسی کو لے کر تھی اماد وسیم کی واپسی کو لے کر تھی کئی اور گینبازوں کو دیکھنے کے تھی اور محمد آمر جب چار سال بعد لوٹے چار سال بعد کیوں پانچ سال بعد لوٹے تو پھر آمیر آئے آمیر چھائے تین آور دو وکیٹ تیرا رن زبردست کمباک اور یہ بتایا کہ ایکسپیرینس مارکٹ میں نہیں خرد آتا محمد آمر پاور پلے میں جب گینبازی کر رہے تھے تو کمال تھے دو اوور دو وکیٹ اور آٹھ رن کے ول دیئے چار کی کونمی سے محمد آمر ایکوریٹ تھے ورڈ کلاس بالنگ جو تھی وہ ان کی دکھائی پڑی شاہین شافریدی جو تھے کپتانی چھوڑے جانے کے بعد پھر کمال کرتے نظر آئے اور تین اوور ایک گین میں تیرا رن دے کر تین وکیٹ نکالے نیوزیلینڈ کو نبی پول آٹ کر دیا شاہین شافریدی حالانکہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹیم اگر مجھے ملی ہوتی تو میں بھی ٹی ٹوینٹی جتا دیتا لیکن یہ ٹیم ان کو نہیں ملی ایک سیریز کے بعد کپتان سے انہیں ہٹا دیا گیا اور یہ شاید پریشانی والا سبب بن جائے شاہین شافریدی پلیئر او دماش بنے محمد رزوان جو تھے سماش کے ہیرو بنے اب دلچس بات یہ ہے کہ اس نے بابر آزم کے انٹی والے پلیئر بڑے زارے ہو گئے مطلبہ بابر آئے تو انہوں نے رزوان کو اوپر سے نیچے بھیج دیا شاہین کیپٹن تھے وہ ہٹ گئے محمد آمیر عرصے بعد واپسی کر رہے ہیں سو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر سوال ہیں محمد آمیر فیلال چھائے بابر ٹھیک تھاک تھے لیکن رزوان کا جلوہ جلال تھا کیونکہ رزوان نے آج ایک بڑا ریکارڈ بنیا ہے تین ہزار ٹی ٹوینٹی رن فاسٹس بیٹس مین جنہوں نے یہ کارنامہ کیا رزوان نے صرف سیونٹی نائن میچس میں کیا جبکہ خود بابر نے کیا سی ویرات کولی کیا سی ایراؤن فنچ نائنٹی ایٹ اور مارٹن گفٹل نے ایک سو ایک میچ میں کیا تھا محمد رزوان دنیا کے پہلے وکٹ کیپر بن گئے ہیں جنہوں نے تین ہزار ٹی ٹوینٹی رن بنائے ہیں چونتیس بولوں پر پیتالیس رن کی ان کی پاری کمال کی پاری تھی اور اس میں دھائرے بھی تھا سٹائل بھی تھی سب کچھ تھا شاہین حالانکہ منہ او دمیش بنے وہ منہ او دمیش نہیں بنے لیکن بابر اور بابر جو ہیں وہ شاہین اور رزوان کی چلتے 79th win as a captain پاکستان کی جیتے ہیں اور یہ عمران خان کے بعد نمبر دو ہو جاتا ہے بابر آزم بڑے خوش نظر آئے کہا جی میں بڑا خوش ہوں ہر طرف دیکھتا ہوں match winner ہے ہم چاہیں گے کہ دھیرے دھیرے اسے اس سریز میں کیپچر کریں اور ہماری جو پلیئر ہیں جب وہ انگلینڈ سے آرلینڈ سے کھلیں تو وہاں پر بھی ہم اپنا جلوہ جلال کریں بابر آزم نے کہا کہ شاہین نسیم اور آمیر کو ساتھ میں گینبازی کرتے دیکھنا بڑا کمال تھا مطلب وہ تینوں outstanding تھے ادھر شاہین نے بھی آمیر کے تعریف کی کہا محمد آمیر کے آنے سے پاکستانی گینبازی جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور ابھی اچھی بات یہ کہ ہمارے پاس عماد وسیم جیسا پلیئر ہے جو بینچ پر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گئے پاکستان نے اس میچ میں ٹاؤس جیتا تھا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا گینبازی میں ان کے گینباز کمال تھے آمیر نے سالو بعد واپسی کی تو دوسری بال پر ہی وکٹ نکال دیا اور غزب گینبازی کی محمد آمیر نے نکالا اوورال پاکستان will be a happy team آمیر اچھا perform کیا شاہین نے اچھا perform کیا نسیم نے اچھے تھے شاداب عبرار جو تھے وہ شاندار تھے شاداب خان نے ایک بڑا اچھا cash پکڑا تھا وہ بڑا اچھا شاندار تھا لیکن دو سوال تھے ایک سیم ایوب پی ایسل کا talent انٹرناشنل لیول پر چلا نہیں اور دوسرا یو ای کے پلیئر اسمان خان جو پاکستان سب کھیل رہے ہیں وہ بھی flop حالانکہ اسمان پہلے پاکستان سے کھیلتے تھے ignore کی گئے یو ای گئے اب یو ای چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں پہلے matchmen judge کرنا صحیح نہیں ہوگا let's just hope کہ وہ پی ایسل والی form کو دوبارہ دکھائیں but in short پاکستان ایک اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے اور کیا یہ ٹیم آگے بڑی ٹیموں خلاب بھی یہ کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فرحال یہ سیریز مجھے لگتا ہے چار زیرو